بابر آزم اور پاکستان کرکٹ ٹیم آج کل خوب سرحیوں میں ہیں اور خاص کار انڈین میڈیا کی کوریج اور خبروں کی وجہ سے سرحیوں میں چھائے ہوئے ہیں کبھی حاج کے دوران بابر آزم اور پاکستان ٹیم کے باقی کھلائیوں کا زمین پر سونا تو کبھی حاج کے لیے بال کٹوانا کبھی جو ہے وہ لنکن پریمیر لیگ میں بابر آزم کا بیٹنگ کمپنی کو صاف صاف جواب دینا اور اپنی شرد پر کسی بھی بیٹنگ کمپنی کی لوگوں نہ لگانے کا مطالبہ سامنے آنا بابر آزم اور کمپنی آج کل انڈین میڈیا اور انڈین ٹیم کے اصحاب پر جو ہے وہ صحیح سے سوار ہیں انڈین میڈیا ہر طرف سے پاکستان کی تشہیر میں مصوف ہے اتنی تیاروں کی تشہیر جو ہے وہ پاکستان میڈیا نے نہیں کی ہوگی جتنی جو ہے وہ انڈین میڈیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاروں کی جو ہے وہ تشہیر کار ہے انڈین میڈیا ایک طرف بابر اور پاکستان ٹیم کی تاریفوں میں جو ہے وہ زمین اور اسمان ایک کر رہے ہیں تو دوسری ٹیم دوسری طرف جو ہے وہ انڈین ٹیم کو کوس ہے کہ ہماری ٹیم تیاریاں کیوں نہیں کر رہی ہے کیوں ہاتھ پار ہاتھ دار کے بیٹھی ہوئی ہے ان نے ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان سے ہار جانا ہے پاکستان اتنی زور و شور سے تیاروں میں مصروف ہے انڈین میڈیا پاکستان ٹیم کی ٹریننگ کیم کی ویڈیوز اور تصاویر دکھا دکھا کر اپنی ٹیم کو کوس ہے کہ دیکھیں وہ ورلڈ کپ کی تیاریاں کیسے کار رہے ہیں دیکھیں پاکستان ٹیم کیسے انڈیا اور ورلڈ کپ کی باقی ٹیمز کو دبوچنے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کار رہی ہے دیکھیں پاکستان ٹریکٹ ٹیم جو ہے وہ کتنی سخت مشقت اور مختلف سخت ترین ڈریلز جو ہے ایسرسائزز کار رہے ہیں پاکستان ٹیم کیسے انڈیا کو مات دینے کے لیے جو ہے وہ مختلف پریکٹسز کر رہے ہیں پاکستان پلیئرز کی بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی ویڈیو پریکٹسز دکھا کر ملک اور ٹیم پر جو ہے وہ غیر جو ہے وہ انڈیو پریشی جو ہے وہ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دے گا شہین آفریدی کی بالنگ کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں کہ کیسے وہ 150 پلاس کی سپیڈ سے جو ہے وہ نیٹ میں بالنگ کر رہے ہیں محمد رزوان بابا رازم فہر زمان اور باقی کھلاڑیوں کی رننگ بیٹوین دا ویگٹس اور ان کی بیٹنگ کی ویڈیوز دکھا دکھا کر انڈین میڈیا جو ہے وہ اپنی ٹیم پر انڈیون پریشر ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کس طرح جو ہے وہ سخت ٹریننگ کر رہے ہیں سخت موسم میں سخت گرمی میں وہ کس طرح کی جو ہے وہ سخت پریکٹسز کر رہے ہیں وہ موسم کی پرواہ نہیں کر رہے وہ سخت گرمی کی پرواہ نہیں کر رہے وہ اپنی جان کی فکر نہیں کر رہے وہ اپنی صحت کی فکر نہیں کر رہے ان کے سر پر ایک ہی جنون سوار ہے کہ ہم نے انڈیا کو ہرانا ہے انڈیا کو انڈیا میں ہرانا ہے اور انڈیا میں ورلڈ کپ میں موجود ہر بڑی سے بڑی ٹیم کو ہرانا ہے اور ہم نے ہر صورت اس ورلڈ کپ کو جیتنا ہے اور ہم نے ورلڈ کپ جیت کر جو ہے وہ بی سی سی آئی جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے پی سی بی کے ساتھ ہم نے ان تمام زیادتیوں کا بدلہ لینا ہے تو اس وجہ سے بی سی سی آئی اور انڈین میڈیا جو ہے وہ دن راج جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی تشہیر میں مصروف ہے اور اپنی ٹیم کو کوش رہے ہیں کہ ان کی یہ کیوں ہاتھ پر ہاتھ در کے بیٹھیں ان کو بھی پریکٹیس کرنی چاہیے اور پاکستان کی ٹیم وہ انڈیا کی ٹیم کو دھبوج کے رکھ دے گا یہ وہی میڈیا جو کچھ سال پہلے تک انڈین ٹیم کے گنگا رہا ہوتا تھا کہ یہ انڈین ٹیم وہ پاکستان کی ٹیم کو تباہ کر کے رکھ دے گی پاکستان ٹیم کو وہ خودے لائے لگا دے گی پاکستان ٹیم سے ون سائز سائیڈڈ میچ جی جائے گی لیکن پاکستان نے تین میچیز کیا جیتے ہیں دو میچیز ورلڈ کپ کے جیتے ہیں اور تیسرا میچ بھی پاکستان جیتنے کے قریب تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انڈین میڈیا نے ٹوٹل اپنی کوری جی چینج کر لیا ان کا دیکھنے کا پاکستان ٹیم کو نظریہ ہی ان نے چینج کر لیا اور پاکستان ٹیم نے یار رے گے پاکستان ٹیم نے جو ہے وہ سخت گرمی میں پہلے لاہور میں اور پھر کراچی میں جو ہے وہ ٹریننگ بھی کی ہے اس میں بھی کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ انڈین میڈیا غلط بات کر رہے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے واقعی جو ہے وہ لاہور کی تپتی دھوب میں جو ہے وہ سخت ٹریننگز کی ہیں بیٹنگ باولنگ سپن باولنگ فیلڈنگ اور رننگ بیٹوین دا وکٹس جو ہے اور کیچز کی پریکٹس جو ہے وہ برپور کی ہے اور ورلڈ کپ کی برپور تیاریوں میں مصروف ہے اور سرلنکا کے ساتھ ابھی پاکستان نے ٹیس میچ کھیلنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ کھیلنا اس کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے وہ سننے میں کیا رہا ہے کہ موسپ جو ہے وہ یہی چانسز ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی پارٹی سپیٹ کرے گا اور پاکستان ورلڈ کپ میں جو ہے وہ اپنی جو پہلا میچ ہے وہ نیدر لینڈ کے حلاف کھیلے گا اور اس کے بعد سری لنکا اور اس کے بعد پاکستان کا ہائے والٹیج میچ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ میچ ہے تو اس وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو ہے وہ سخت ٹریننگز ضرور کی ہے اس میں جو ہے اس حادثہ انڈ اور میں ظاہری بات ہے کہ انڈین ٹیم بھی جو ہے وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دارکار نہیں بیٹھی ہوگی وہ بھی پریکٹس کر رہے ہوں گے اور وہ بھی جو ہے وہ ورلڈ کپ کی تیاریاں ضرور کر رہے ہوں گے جس طرح ان کا بورٹ بھی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں محترم ٹیم کے ساتھ اپنی ٹیم کے میچز راکھے ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے تو یہ چیز ثابت کرتے کہ انڈیا بھی جو ہے وہ بیسیس ہے بھی جو ہے اور انڈین ٹیم بھی جو ہے وہ بھی تیاری کر رہ لیکن پاکستان جس طرح سخت گرمی میں اور سخت جو ہے وہ دھوپ میں پاکستان کے بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ کو جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں وہ واقعی لا جواب ہے اور ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کافی پاکستانی ٹیم سے ہوشا اور اپنی ٹیم سے نراز ہے اور وہ انڈین ٹیم کو کوز رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ بابر آزم جو ہے وہ آج کل صحیح ماشاءاللہ سروحیوں میں آئے ہوئے ہیں پہلے تو جو ہے وہ حاج پر گئے تھے تو حاج پر جو ان کے زمین پر سونے کی جو ویڈیو تھی وہ کافی وائل ہوئی تھی بابر آزم کی سادگی کے اور پاکستان ٹیم کے جو ہے وہ سادگی کے ہر طرف چرچے ہو رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ بابر آزم کی بال کٹوانے والی جنگے کیوں کہ جنہیں بھی حاج پر جانا ہوتا ہے جو حاج کرتے ہیں تو ان نے بال کٹوانا جائے یہ ضروری ہوتا ہے میلز کے لیے تو اس وجہ سے جو ہے وہ حاج پر ان نے بال کٹوائے تو ان نے جو اپنی وہ گنجے کی جو لک تھی وہ تصویر ایک شیر ہوئی تو وہ بڑی وائل ہو رہی ہے اس کے بعد بابر آزم جو ہے وہ لنکن پریمیر لیگ میں جو ہے وہ ان نے پارٹی سپیٹ کرنا ہے اور اس میں جو ہے وہ ان نے جب لنکن پریمیر لیگ میں اپنی جو ٹیم کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تو اس میں بابر آزم نے جو ہے یہ کانٹریکٹ میں یہ بات رکھی ہے کہ میں کسی بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو جو پاکستان ٹیم کو یا پاکستان ٹیم پاکستان اس کا کپ کو یا اس پاکستان ٹیم کو کٹ کو جو سپانسر کار رہا ہوتا ہے جو اس کے سپانسرز ہوتے ہیں پاکستان ٹریکٹ ٹیم کے وہ جو ہیں ان کے لوگوں جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کی جو شرٹ ہوتی ہے اس پر یا شرٹ پر موجود ہوتے ہیں اور لنکن پریمیر لیگ میں جو ہے وہ بیٹنگ کی جو کمپنیز ہیں ان کے لوگوں جو ہیں وہ شرٹ پر موجود ہوتے ہیں لیکن بابا رازم نے جو ہے وہ بڑا سانس لیا ہے اور اس نے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیا اور ان نے کہا کہ میں کچھ پیسوں کی خاطر جو ہے یہ بیٹنگ کمپنیز کی جو ہے وہ تشہیر نہیں کروں گا اگر آپ نے مجھے لنکن پریمیر لیگ میں چاہتے ہیں کہ میں آپ کی ٹیم میں کھیلوں تو پھر میری یہ شرٹ ہے کہ میں کسی بھی بیٹنگ کمپنی کا لوگو جو ہے وہ اپنی شرٹ پر نہیں لگاؤں گا میں کسی بھی بیٹنگ کمپنی کو جو ہے اس کی تشہیر نہیں کروں گا کیونکہ اسلام میں چونکہ یہ بیٹنگ حرام ہے گیمبلنگ حرام ہے تو اس وجہ سے بابا رازم نے جو ہے almost اس طرح کے مطالبہ جو ہے وہ کئی پاکستانی کرکٹرز کتے ہیں مختلف جگہ پر جہاں پر کھیلنے جاتے ہیں پاکستانی کیا مسلمان کرکٹرز جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ بیٹنگ کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان پر جو ہے وہ ان کی تشہیر نہیں کرنا چاہتے اور اپنی شرٹ پر ان کو لوگو نہیں لگواتے اور اس وجہ سے کافی مسلمان کرکٹرز وہ چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں وہ خاصہ جو ہے لائم لائٹ میں آتے ہیں کہ دیکھیں ان نے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے تو چونکہ گیم لگ جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے تو اس وجہ سے بابر آزم نے جو ہے وہ بیٹنگ کمپنی کا لوگو اپنی شرٹ پر لگانے سے انکار کر دی ہے اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ لنکن پریمیر لیگ جو ان کی ٹیم کی اونرز ہے ان کے جو ٹیم کے کرتا دردہ ان نے بابر آزم کی یہ شرٹ مان لی ہے اور ان کو کہہ گئے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ بیٹنگ کمپنی کی تشہیر نہ کریں آپ کی شرٹ پر جو ہے وہ بیٹنگ کمپنی کا لوگو نہیں لگایا جائے گا اور آپ کو کسی بھی قسم کی پرشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے جو بلیف ہے آپ کا جو آپ کا اسلام ہے جو آپ کا بلیف ہے جو آپ کی اسلام کی ٹیچنگز ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ آپ کو اس چیز پر مجبور نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ بیٹنگ کمپنی کی تشہیر کریں یا آپ کی شرٹ پر جو ہے وہ بیٹنگ کمپنی کا لوگو نہیں لگایا جائے گا کیونکہ بابر آزم نے سیدھی سیدھی شرط رکھی تھی کہ میں اسی صورت میں جو ہے وہ لنگن پریمیر لیگ میں جو ہے وہ پارٹی سپیٹ کروں گا کہ آپ بیٹنگ کمپنی کا لوگو میری شرط پر نہیں ہونا چاہی اور میں کسی بھی بیٹنگ کمپنی کی تشریح نہیں کروں گا اور یہ جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے بابر آزم نے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیا تو یہ چیزیں بھی جو ہے کافی آج کل ہائی لائٹ ہو رہی ہے انڈین میڈیا پر کافی یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہیں سچا مسلمان ہونے کا بابر آزم نے جو ہے وہ جو ہے وہ ثبوت دے دیا اس نے پیسوں کو ٹھکرا دیا انہیں بیٹنگ کمپنی سے جو ہے وہ ٹکر لے لیا اس نے جو ہے وہ لنگن پریمیر لیگ کی ٹیم کو جو ہے اپنی بات منوال لیا اور بابر آزم جب آپ پر ایک اچھے کھلاری ہوں گے جب آپ کا گول بالا ہوگا جب آپ کا دنیا میں ڈنکا باجرا ہوگا تو پھر آپ لوگ آپ کے جو ہے وہ بلیف پر آپ کی جو چیزیں ہیں آپ کا جو ریلیجن ہے اس سب ہر چیز کا جو ہے وہ ریسپیکٹ کریں گے لیکن آپ کو اس چیز کے لیے ان کرنا پڑتا ہے آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں بابر آزم آج ایک دنیا کا نمبر ون پلیئر ہے اور اگر وہ اس کی ہر شرط آج جو ہے وہ مانی جاتے ہیں اس کی ٹیم کی طرف سے وہ دنیا میں کہاں کہیں بھی کھیلے جائے تو اس کے پیچھے اس کی انتھک محنت ہے اس کے پیچھے اس کی جو ہے وہ سیکریفائزز ہیں وہ ویسے اس مقام پر نہیں آیا ویرات بولی بھی جو ہے وہ رونالڈو جو ہیں فوٹبال ہے ہاکی ہے جو جو بھی رگبی ہے باسکٹ بال ہے اور کرکٹ ہے ہر پوری دنیا میں جو کھلاری جو ہیں وہ ٹاپ پہ آتے ہیں تو ان کے اس ٹاپ پر آنے کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ تو نیچرلی بھی آپ میں ایبلیٹیز ہوتی ہیں لیکن کچھ ہارڈ ورک بھی ہوتا ہے آپ کے سیکریفائزز بھی ہوتے ہیں جو آپ کے سیکریفائزز ہارڈ ورک جو ہے وہ آپ کو دوسری پلیئرز پر جو ہے وہ سبکت لے جانے میں مدد کرتا ہے تو بابر آزم آج پوری دنیا میں اپنا اس کا نام چل رہا ہے اس کا سکھا چل رہا ہے تو اس کے پیچھے بابر آزم کا جو ہے وہ ہارڈ ورک ہے اس کے پیچھے اس کی ڈیڈیکیشن ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کے سیکریفائزز ہیں ویسے اس مقام پر وہ نہیں پہنچ گیا اور ہر بندہ جو ہے وہ ان کے سامنے جھکنے کو تیار ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ ان کو اپنی ٹیم میں کھلانے کے لیے تیار ہے اور ان کی ہر شرط جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ پاکستانی کھلاریوں کی طرف سے مختلف کھلاریوں کی طرف سے جو ہے وہ مختلف وقت میں سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہم کسی بھی حرام چیز کو جو ہے وہ پرموٹ کر نہیں کریں گے کسی بیٹنگ کمپنی کی تشہیر نہیں کریں گے یہ پاکستان کے اور بھی مختلف کھلاریوں کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے جب ہمارا بلیف ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر اس چیز کو جو ہے وہ پرموٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم پرموٹ کریں گے تو ہم ہودی گناہ گار ہوں گے اور ایسے مسلم ہمارا سب کا بلیف ہے کہ ہم نے مرنا بھی اور ہمارے عمال کی جو ہے وہ ہمیں سزا اور جزا ملے گی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ پاک جو ہے وہ ناراض ہوں ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم گناہوں سے بچ سکیں اور نیکی کی راہ پر چال سکیں اور صراط مستقیم پر جو ہے وہ چال سکیں بارل انڈیا جو میڈیا کی میں بات کار رہا تھا وہ آج جو کل دن را جو ہے پاکستانی ٹیم کی اور بابر آزم کی جو ہے وہ تشہیر میں مصروف ہے اور اپنی ملک کو ڈرا رہے ہیں کہ پاکستانی اس دفعہ انڈیا کو تباہ کر کے رکھ دینا ون سائیڈ میچ ہو جائے گا اور انڈیا ٹیم پر جو ہے وہ انڈیو پریشے جو ہے وہ ڈار دیں تو نیکس میرے تک اللہ حافظ